بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ورکم بیک تو سمارٹ ایڈمیشنز اوپ سو آپ سب خیاریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں آپ سے پچیس ستیس ایسے ٹاپ لیول کے پروگرامز شیئر کروں گا جن میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں ایسے تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے ایم ڈی کی ایڈ دیا ہے نامز دیا ہے جن کا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوا جن کو نظر آتا ہے کہ ان کے مارکس کم ہیں ایم ڈی کی ایڈ میں بھی اور نامز کے ڈیس میں بھی تو سونٹس آپ کو بی ایس کے پروگرامز کی طرف بتانے جا رہا ہوں تاپ لیول کے میڈیکل فیلڈز جن کا سکوہ بہت زیادہ ہے جن میں آپ اچھا پیسہ لاکھوں میں کمات سکتے ہیں جن کا آنے والے ٹائم ہے جن کا بہت بڑھنے والا ہے آنے والے وقت میں جن کی ڈیوانڈ بہت بننے والی ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کمپلیٹل ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے اب آپ نے سکپ نہیں کرنی ویڈیو کیونکہ بہت اہم جو ہے پروگرامز آپ کو بتاؤں گا لیکن ویڈیو میں آپ نے شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ آگئے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام تارلیٹس ویڈیوز کا نوڈفکیشن آپ تک پہن سکے سو ارساب سے پہلے نمبر پر بات کریں ڈیو فارمیسی کا پروگرام بہت لیول کا پروگرام ہے آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں اس کے بعد میڈیشنل کمپنیز کے ساتھ جوب کر سکتے ہیں ایزیلی آپ کو جوب بھی مل جائے گی اپنا بزنس رنڈ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں ڈگری رنٹ پر دینا چاہے ڈگری پرائی پر دے سکتے ہیں تو آپ کو ایزیلی اس میں جو ہے اچھا پاسا کماؤ سکتے ہیں ڈی فارم ایسی کرنے کے بعد انجاب یونسی میں اس کے ایڈمیشن اوپن ہے کیادی آدم یونسی میں اس کے ایڈمیشن اوپن ہے لاظمی طور پر اپلائی کرنا ہے اس کے بعد صورت سے آپ کو مزید بتاؤں تو LHV لیڈی ہیلتھ ویزٹر فیمیل سورجز کے لیے بہت لیول کا پروگرام ہے دو سالہ پروگرام ہے آپ کو گورنمنٹ سارٹر کی جو بھی ملتی ہے اس کے بعد اور اس کے علاوہ آپ جو ہے گورنمنٹ جو اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی کلینڈک بھی کھول سکتے ہیں تھا نمبر پہ بی ایس نرسنگ بہت لیبل کا پروگرام ہے بہت ڈیمانڈ ہے اس کی آنے بلے وقت میں اس کی ڈیمانڈ اور بننے والی ہے گورنمنٹ جو آپ کو ایزیلی مل جائے گی میل اور فیمل سورج دونوں کا اپلائی کر سکتے ہیں دونوں کار سکتے ہیں نرسنگ تو یہ بھی بہت مزے کا پروگرام ہے تین پروگرام ہو گئے اس کے بعد آپ کو مزید بتاؤں تو ایم مل ٹی میڈیکل لیبارٹی ٹیکنالوجی جس میں آپ جو آپ ڈیفرنٹ ٹیسٹ کرتے ہیں پیشنٹس کے آپ کو جاس ایکسپیرینس ہونا جائیے ڈگری تو آپ نے کاری رہنی ہے ڈگری کو دورانے ایکسپیرینس ہونا جائیے آپ لازمی طور پر گین کیا کریں تاکہ آپ کو بعد میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کو اسی بعد میں کسی دوسری کے پاس جو ہے وہ جا کے کسی دوسرے کی باتیں سننی نہ پڑے آپ شروع سہی اپنے ڈگری کو دھران ہی ابھی سے جو ایکسپیرینس ہے وہ شروع کر دیں حاصل کرنا کسی اگر آپ ایم مل ٹی کر رہے ہیں تو کسی لیبارٹری والے کے ساتھ جو ہے جو ایکسپیرینس ہے وہ حاصل کرنا شروع کر دیں جائے وہ آپ کو پیسیں نہیں بھی دیتے پھر بھی آپ شروع کر دیں ایکسپیرینس تو آتا ہے نا آپ کے بعد ایکسپیرینس کی بیس بھی آپ کو جوب ملتی ہے میڈیکل ایوارٹی ٹکنالوجی ہو گیا اس کے بعد سرونس آپ ایک چینڈ ہی کر سکتے ہیں ہیومن نیوٹریشن جائے ٹیٹیکس کی دیگری کر سکتے ہیں اس کی بھی فیوٹر میں بہت ڈیمانڈ ہے فیمل سرونس بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی طرف آ رہی ہیں فیوٹر میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ میں ہسپیل میں ان کی جوب آتی ہیں پھول اتھارٹی میں آپ کو جوب مل سکتی ہے اسی طرح ٹھوٹر ڈیپارمنٹ میں آپ کو جوب مل سکتی ہے اس کے علاوہ آپ سرونس آب کو مزید بتاؤں تو آپ بی ایس آپریشن تھائٹر ٹکنالوجی کر سکتے ہیں گورنمنٹ جوب مل سکتی ہے پرائیوٹ ہسپیل میں جوب مل سکتی ہے ایزلی آپ چالیس ساٹھ کمال لیں گے اس کے بعد بی ایس انتھیزیا بی ایس انتھیزیا ٹکنالوجی کرنے کے بعد آپ پرائیویٹ ہسپیل میں جوب کر سکتے ہیں سرکاری ہسپیل میں آپ کو جوب مل جائے گی یہ بھی بہت لیول کا پرگنام ہے اس کے بعد سوانس بی ایس اپٹومیٹری جس میں جو آنکھوں کا ڈاکٹر اس کا کوئر سا بی ایس اپٹومیٹری کرنے کے بعد آپ اپنے پرہینیں کھول سکتے ہیں آپ کسی سرکاری جوب آسل کر سکتے ہیں پرائیویٹ جوب آسل کر سکتے ہیں اپٹومیٹری کی طرف بہت زیادہ سوانس کم جاتے ہیں بہت زیادہ بہت کم سوانس کو اس کے حوالے سے علم ہے اس کے بعد سوانس بی ایس ڈرمٹولوجی اس کی ڈیمانڈ بہت بڑھنے والی ہے فیوچر میں بہت کم سوانس ڈرمٹولوجی کی طرح جاتے ہیں آپ بی ایس ڈرمٹولوجی کر سکتے ہیں یہ بھی بہت لیول کا پرگرام ہے اس کے بعد سوانس اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کی جوب آسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ فوڈ سینس انڈ ٹکنالوجی کی نیری کر سکتے ہیں فوج انڈسٹری میں آپ کو جوب ملے گی فوڈ آٹھارٹی میں جوب ملے گی گرین انسپکٹر لگ سکتے ہیں ڈیفرنٹ فوج انڈسٹری میٹ انڈسٹری ہر انڈسٹری میں آپ کو شوہ جوب مند سکتی ہے اگر آپ فور سینس اونڈ ٹکنالوجی کی نیری کرتے ہیں تو اس کے بعد ہوئی آپ کو مزید بتاؤں تو آپ اور بھی سا رہے پروگرامز ریجل میں کر سکتے ہیں بی ڈی ایس کر سکتے ہیں بی ایس ڈینٹل ٹکنالجی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ ٹیچنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو آپ کے بعد بی ایس ڈولو جی کا اپشن ہے بارٹننگ کا اپشن ہے انگلیس کا اپشن ہے اس طرح بہت لیول پروگرامز ہے اس کے بعد سورس آپ بی ایس ریڈیو گرافی اینڈ میڈیکل ایمجنگ ایم آئیٹی کر سکتے ہیں اس کی ڈیمانڈ بھی فیوٹر میں بہت بننے والی ہے اس کا سکوپ بھی بہت بننے والا ہے اس کے بعد سورس بی ایس کارڈی پرفیوجن کی ڈگری آپ کر سکتے ہیں آپ پرائیوٹ ہوسٹیل میں جوب کر سکتے ہیں سرکاری میں جوب کر سکتے ہیں بی ایس کارڈیالوجی کر سکتے ہیں اس کی ڈیمان بھی بننے والی ہے یہ بھی بہت لیول کا پروگرام ہے بی ایس ریڈیشن تھراپی کی ڈگری کر سکتے ہیں بہت لیول کا پروگرام ہے بی ایس سرجیکل ٹکنالوجی کر سکتے ہیں اس کا بھی اچھا سکوپ ہے اس کے بعد بی ایس امرجنسی انٹینسیو کیئر ٹکنالوجی یہ پروگرام سے بہت کم سٹونٹس کرتے ہیں اس میں آپ سٹونٹس ڈگری کر سکتے ہیں اس کے بعد بی ایس سپیشل لینگویج پیتھالوجی اس میں آپ ڈگری کر سکتے ہیں فیزیالوجی بی ایس نیورو فیزیالوجی کی ڈگری آپ کر سکتے ہیں بی ایس بائیو میڈیکل سینسز UHS کی ڈگری کر سکتے ہیں بی ایس جنیٹیس اور مالکیلو بیالوجی کر سکتے ہیں میڈیکل لحاظ میں آپ کو جو مل سکتی ہے آپ ٹیچنگ کر سکتے ہیں بی ایس کوزموٹولوجی کر سکتے ہیں بی ایس ڈیری ٹیکنالوجی کر سکتے ہیں اگر آپ فوڈ اتھارٹی میں لگنا چاہتے ہیں تو ڈیری کی جو ڈگری یہ بہت اہمیت کی حامل ہے اس کے بعد آپ ڈی بی ایم کر سکتے ہیں ڈی بی ایم کی ڈی بانڈ بھی آنے والے وقت میں ڈی بی ایم ہیں تو خیر کمپیٹیشن آرہی بہت ہے کمپیٹیشن تو ہر چیز میں بہت ہے لیکن یہ سب کچھ ڈی بانڈ کرتے ہیں آپ کے ایکسپیڈینس پہ جتنا جارہ آپ ایکسپیڈینس ہوگا اتنی جلدی آپ سروائیو کر پائیں گے اپنا جو سپیس ہے سوسائٹی میں جو کمپیٹیشن ہیں وہ آپ اپنے ایکسپیڈینس کی بی ایس پہ ہی بنا سکیں گے اس کے بعد بی ایس بائیوکمیسری آپ کر سکتے ہیں ڈاکٹر آپ فیزیک آل سر آپ پی ڈی پی ٹی آپ کر سکتے ہیں بہت لیول کا یہ پروگرام ہے بہت کم سوئنس ڈی پی ٹی کی طرف جاتے ہیں اس کے بعد بی ایس کلینکل سائیکالوجی کر سکتے ہیں سائیکالوجیس بن سکتے ہیں اس لی جو مل جائے گی اس کے علاوہ سنس اور بھی کافی سارے پروگرام ہیں بی ایس سیکالوجی ہوگئے اگری کلچر کرنے کے بعد آپ کو گورنمنٹ سیکٹر کی جو بیسیل مل جاتی ہے بینکنگ میں آپ کو جو مل جاتی ہے اگری کلچر جو کمپنیز ہیں پیسٹ پیسٹ کمپنیز ہیں ان میں آپ کو جو مل جاتی ہے بی ایس اینیمالس چینسیز بی ایس جانر سٹیڈیز بی ایس ریڈیو بی ایس ریڈیالوجی ٹیکنالوجی یہ ڈگری آپ کر سکتے ہیں بی ایس ریڈری تھائر آپسٹ وہ آپ ڈگری کر سکتے ہیں بی ایس پولٹری سائنس ہے بی ایس ٹواریزم ہے اس طرح کے بی ایس کمیسٹری ہے بارٹنی ہے بی ایس فورنزک سائنس اس کی ڈیپارٹمنٹس بہت زیادہ ہے اس کی ڈگری بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ سوچھے ڈیپارٹمنٹس کا حوالے سے میں نے آپ کا بتایا ہے ان میسیج اس پروگرام میں بھی آپ انٹریسٹین ہیں ان میں آپ اپلائی کر لیں آپ کے پاس چانس موجود ہے آپ ساری پبلک سکتر یونیورسیز میں ایڈمیشن ابھی تک اوپن ہے جو اسٹروں سے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اسٹروں سے لازمی طور پر اپلائی کر لیں آپ کے پاس بہت اچھے چانس ہیں تمام پبلک سکتر یونیورسیز